اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بلنا زاہد آپ دیکھے ہیں انڈرگامیو اب لو کرتے ہیں اہم قبر کی طرح برطانیہ کی ممتاز کاروبری سیاسی شخصیت پی ٹی آئی برطانیہ کی سابق صدر رانہ عبدالستار ایڈوکیٹ نے پاکستان سے آئے ہوئے ممبر قومی اسمبلی سید سجد مہدی ممبر پنجاب اسمبلی ملک نوشیر خان لنگریال اور پاکستان سے آئے ہوئے انٹرنیشنل لائرز اسوسییشن کے وقت کے عزاز میں لاہوری گری لینڈ تبا ریسٹورنٹ اولڈم میں اشایت دیا جس میں کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات کے علاوہ محمد عصاق بریار ایڈوکیٹ شویب شیخ ایڈوکیٹ ملک علام حسین ایڈوکیٹ آشیق علی رانہ ایڈوکیٹ سجاد ربانی ایڈوکیٹ ڈاکٹر اسف مہدی شبکت علی عطا الحق جوہان نے شرکت کے اس موقع پر مہمان خصوصی ایمنے سید ساجد مہدی اور ایم پی اے ملک نوشیر خان لنگریال نے ان کے حساس میں پروکار تقریب کا انعاقات کرنے پر رانہ عبدستار کا شکریہ ادا کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ رانہ عبدستار اور دوسرے اوورسیز پاکستانی بہت مہمان نواز اور مادر وطن سے بہت محبت کرتے ہیں آج ان سے ملاقات میں پاکستان کے سیاسی و معاشی حالات بارے سیر حاصل گفتگو ہوئی موجودہ حکومت کی کوشش سے مستقبل میں انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے امید ہے انشاءاللہ جو کریسس ہم میں کافی دو ساروں سے ایک رشاہ آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم موجل سے نکل جائیں گے انشاءاللہ پاکستان پھر وہی جو جیسے ہمارے ہمارے دو سائے ہیں پاکستان سے ان میں وقلہ بھی ہیں ماشاءاللہ ایمینے صاحب ہیں ہمارے شاہ صاحب محترمہ میرے لیے ایم پی اے صاحب ہیں ملک نشیر صاحب اور ڈاٹر صاحب ساری کمیونٹی کٹھی کی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جب اس پر بنا ہے جس کی بیس یہ ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کی طرف نہ دیکھ سکتی ہے بری نظر سے اور نہ اس کو ختم ایکانومی وقتی طور پر کبھی اوپر چلے گی کبھی نیچے آگے انشاءاللہ یہاں کنسنسز کی ضرورت ہے سو یہ بڑی اچھی گیدرنگ ہے آج ملک رانہ صاحب نے سب کو کٹھی کیا اور مقصد آپ اس میں جو ہے وہ رگارلیس آف پارٹیزم کہ ایز اے پاکستانی ہم کٹھے مل بیٹھیں سب دوست دوستوں کو رانہ ستار نے کٹھا کیا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کی جو ہمیچہ سے خدمات فرنز کے حوالے سے وہ ہمیچہ یاد رکھی جائے گی ہم یہاں پر رانہ ستار صاحب کے دعوت نامر پر یہاں مانچسٹر تشریف لائے ہیں ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنے اچھا دوستوں کا گلدستان سے جایا پر رانہ سینئر تولوہر سے یا پاکستان سے لوگوں کو یہاں پر مدو کیا اور اوورسیز پاکستانیز بھی یہاں کافی موجود ہیں آپ نے ہمیں ایز اہوش بہت اچھا فالیانہ ہمارا اس سے اقبال کیا اور یہاں پہ جو اوورسیز فرمیلیٹی کے مسائل تھے جتنے بھی یہاں پاکستانیوں کے دردیش ہیں وہ گسپس ہوئے اب آج جو انٹرنیشنل ایسوسیشن کا ڈیلیگیشن کا اس کے لے کی یہاں پہ سب دوستوں کے ساتھ باکستان سے آئے اور یہاں پہ رانہ ستار صاحب نے ہماری جو ہسپٹیلیٹی کی ہے وہ انفورگیٹیبل ہے اور اس کے ساتھ جو پاکستان میں پلیٹیکل کرائسیز اور یہ معاملہ چل رہے ہیں اس پہ گہری نظر رانہ صاحب کی اور اس پہ بڑی اچھا ڈیسکشن ہوئی اور ہائی کورٹ بار کا ڈیلیگیشن تھا رانہ صاحب نے ان کے عزاز میں اشائیہ دیا رانہ صاحب کے عبدالستار رانہ صاحب سے ہم بہت سکر ہوتا رہے ہیں ڈاکٹر آصف مہدی کا کہنا تھا کہ پاکستان سے آئے ہوئے مہمانوں کے حساس میں رانہ عبدالستار نے بہت اچھی تقریب منخت کی اور اس میں پارٹیز تعلق سے بالتر ہو کر اس اے آورسیز پاکستانی ملک کے بارے میں مصبت باتیں کی گئی سابق ناظم ایڈوکیٹ سجاد ربانی ملک اسحاق بریار ایڈوکیٹ شویف شیخ ایڈوکیٹ ملک غلام حسین ایڈوکیٹ آشری کلی رانہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ آج ہم سب کو رانہ عبدالستار کی وجہ سے مل بیٹھنے کا جو موقع ملا ہے اس میں پاکستان کے مجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر تباطلہ خیال کیا گیا تارکی نے ودن پاکستان کی سیاسی معاشی صورتحال میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں ان کا مصید کہنا تھا کہ رانہ عبدالستار جب بھی پاکستان سے کوئی سرکردہ شخصیات برطانیہ آتی ہے تو وہ مہمان نوازی میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑتے اس لئے تمام سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں میزبان رانہ عبدالستار نے میبر قومی اسمبلی سید ساجب مہدی میبر پنجاب اسمبلی ملک نوشیر خان لنگڈیال انٹرنیشنل لائرز اسوسییشن کے وفت اور دوسرے تمام مہمانوں کا ان کی دعوت میں شرکت پر شکریہ ادا کیا آخر میں مہمانوں کو لاہوری گریل طبعہ کے گجران والے کے مشہور خانوں سے توازہ کی گئی رانہ عبدالستار کی طرح برطانیہ میں بچنے والی پاکستانی کمیونٹی مادر وطن سیدلی لگاؤ کا جذبہ قابل رشک ہے اسی وجہ سے پاکستان سے آئی ہوئی سرکردہ شخصیات کی مہمان نوازی میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑتے اولڈر مرطانیہ سے حمیر پورٹ کر رہے تھے عارف چودری مزید باقا پر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈرگاو نیونٹ